سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے میں گیا ہوں میں اس گھر میں بیٹھا ہوں میں نے آج سے کوئی پینتیس سال پہلے ڈاکٹر مباشر کا انٹرویو کیا ان کے ساتھ باتیں کہ جہاں پر پیپرز پارٹی جس گھر میں جس جگہ پر پیپرز پارٹی بنی تھی وہاں ان سے بہت سی باتیں ہوئیں وہ ایک کمیٹیڈ شخص تھے اپنے تصورات سے اپنے نظریات سے اپنے خیارات سے پر ایک بڑے کردار کے مالک ایک بہت بڑی شخصیت کے خاندان سے تھے خاجہ الطاف حسین حالی کے خاندان سے تھے اور بہت بڑی شخصیت تھے اور جب انہیں پہلے پریزیڈنٹ تھے لاہور پیپرز پارٹی کے جب پاکستان پیپرز پارٹی ان کے گھر میں بنائی گئی تو بھوٹو صاحب پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے جے رہیم پارٹی کے سیکرٹی جنرل بنے محمود علی قصوری وہ پارٹی کے خوشید محمود قصوری کے والد وہ پارٹی کے ویسٹ چیئرمین بنے پارٹی کے سیکرٹی جنرل جے رہیم بنے ڈیپٹی سیکرٹی جنرل جو ہے وہ ڈاکٹر اپنا مبشر حسین خرشید حسین میر بنے تھے اسی طرح سے دوسرے وجہ دار بھی بنے ان کو لاہور کا پریزیڈنٹ بنایا تھا پنجاب کے پریزیڈنٹ شیخ رشید تھے اور سیکرٹی جنرل غلام مصطفیٰ کھر تھے تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتے اور لاہور کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ پیپرز پارٹی نے فیپ کی تھی موٹر صاحب کے مقابلے میں ڈیریکٹ علامہ اکپال کے بیٹے تھے وہ ہار گئے تھے اور ان کے دوست تھے بہت اچھے دوست تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک یادگار انٹرویو بھی دیا تھا جس میں انہوں نے موٹر صاحب کی پھانسی کو بہت بڑا ظلم قرار دیا تھا تو ڈاکٹر مبشر حسین نے بڑی استحقامت کے ساتھ بڑی پامردی کے ساتھ بڑے کمیٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کا ساتھ دیا تھا وزیر خزانہ بنائے گئے تو وزیر خزانہ کے طور پر ان کا دور اس لئے یادگار رہے گا کہ انہوں نے کسی شخص کو بھی کسی قسم کی ریایت نہیں دی تھی اچھا اپنی پارٹی کے لوگ ایک بڑے لیڈر تھے معلوم ہوا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون ان کی اہلیہ کے بارے میں سنا کہ جی وہ اسم گلنگ میں ملوث ہیں تو انہوں نے گرفتار کرا لیا یعنی کہ اصول پسند تھے اتنی اصول پسند تھے کہ انہوں نے گرفتار کر لے انہوں نے کہا جی وہ فلان کی بیوی ہیں انہوں نے کہا بھئی پکڑ لو میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا جی وہ فلان صاحب بڑے طاقت پر انہوں نے کہا بھئی پکڑ لو میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا جی پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا کوئی بھی آئے کہیں کہ جی میں نے کہا ہے اور اس کے بعد اس کی رہائی کوٹ سے اگر ہوتی ہے تو کوٹ کر جانے کوٹ کا کام جانے لیکن کوئی سیویلین دباؤ ہے بھوٹو صاحب کے بھی دباؤ آئے گا تو میں میں نہیں مانوں گا اس کو گرفتار ہی کرنا ہے تو یہ اس طرح کے وہ لیڈر تھے باوصول تھے ان کی کتاب شاہ راہ انقلاب ایک بڑی زبردست کتاب تھی ان کی دوسری کتاب رزم زندگی ایک بڑی کتاب تھی اور ان سے بڑی باتیں ہوئی تھی میری اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ بھوٹو صاحب کی پھانسی کے بعد گرفتار ہو گئے تھے جیل میں رہتے ہی سب غلط ہے وہ نہیں گرفتار ہوئے تھے بلکہ ان کے رابطے جو ہیں وہ تھے بڑے لوگوں سے بھی تھے لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بے ایمان تھے وہ سیاسی طور پر بے ایمان نہیں تھے وہ ایک کمیٹڈ شخصیت تھے اور ہمیشہ پیپلز پارٹی میں ہی رہے نہیں انہیں انہیں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا اور مرزا بھٹو کے ساتھ گئے اور وہ جہاں بھی رہے ڈاکٹر مباشر ڈاکٹر مباشری رہے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو بیج دیا ہو کہیں فروخت کر دیا ہو اپنے خیالات کو بیج دیا ہو وہ بنیادی طور پر انجینئر تھے اور پارٹی بننے سے پہلے وہ اسٹ پاکستان میں انجینئر کے طور پر بڑا وہ اپنا لہا بنوا چکے تھے اور ایک بڑے انجینئر کے طور پر مشہور ہو چکے تھے لیکن نظریاتی طور پر ایک پکے سکہ بنک سوشلسٹ تھے اور پھر اپنی زندگی میں کبھی انہیں اس پر کمپرومائز نہیں کیا کچھی آبادوں میں کام کرتے تھے مزدوروں کی بستیوں میں جاتے تھے وہاں ان کے ساتھ نشستیں کرتے تھے اور نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ راپتہ رکھتے تھے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستی رکھتے تھے انہیں اپنے گھر پر بلاتے تھے جن لوگ انہیں بڑے کوٹھیاں نہیں دیکھی ہوتی ہیں وہ ان کے گھر میں جا کر اپنے ڈرائنگ میں بٹھاتے تھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے وہ بڑے آدمی تھے صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ لگائی صاحب آج کے لیے آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے